سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جمعہ کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی عمران خان نے حالیہ دور کا سب سے بڑا بڑا اعلان کر دیا بولے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف ڈراما بند کریں ایک سو تائیس عرقین اسمبلی کے استیفوں کی تصدیق کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے استیفوں کے بعد ملک کے چھاسٹھ فیصد حلقوں میں الیکشن ہوں گے چاہتا ہوں الیکشن کے ذریعے پی ڈی ایم کا نشان مٹا دوں عمران خان الیکشن کمیشن پر بھیور سے بولے آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نوے دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن تاریخ سب سے بددیانت چیف الیکشن کمیشنر چوروں سے ملا ہوا ہے وہ کہتا ہے چھے ماہ سے پہلے انتخاب نہیں کروا سکتا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بددیانت شخص حکمرانوں سے مل کر اکتوبر میں انتخاب کروانے کے بہانے کرے گا حسنا یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشیت ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آرٹس جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا کون ہے ذمہ دار اس کے کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم گھیڑ بکری ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کرے ہیں پہلے آپ اور میں نے آپ کے کانو سے جنرل باجوائی کانو سنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدر آپ بیڑ بکریوں کو دھکے لے گئے ہم ادھر چلے جائیں گے یعنی ہم انسان ہیں کہ ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کو پر چال پڑے ہیں میرا تو فائدہ کروا دیا مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد میں لی ہے لیکن ملک کو کدھر پچا دیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹنے کے لیے کہ اب ہم ان کو لے کے آئیں گے اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھینٹا لگایا جائے گا ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے ہمیں ڈرائیا جائے گا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسیملی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو اسیملیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو اسیملیوں سے نکلیں گے یہ کوشش بھی کریں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈلے ہو جائے آئین بلکل اجازت نہیں دیتا نوے دن کے آگے میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ دیکھیں مایوس ہی گناہ ہے آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ بھائی ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائے اور کوئی نوکری مل جائے یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رہبار خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سیٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چانل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے